وہ عقیدت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے وہ عقیدت رکھتے ہیں اہلِ بیت سے آپ ان کا بھی تعاون شامل کریں وہ بقیدہ شامل ہو ازاداری کے اندر ان کو مخالف بنا کر اپنے مقابلے میں نہ لاؤ ان کو ساتھ میں لاؤ خب جب پہلے اس قتل و غارت سے زیالحق کے اس منصوبے سے پہلے بیچارہ تھا اہلِ سنت کے ساتھ وہ بیچارہ آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے وہ فتنہ جو بیچ میں آیا اور دہشتگرد پالے گئے اور شیعہ کا قتل عام ہوا آج ساری دنیا کو پتا چل گیا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اہلِ سنت کے علماء بھی اور ان کے شخصیات بھی کہ یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا عزیزان وہ کھل کے اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں اہلِ بیت کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں بلکہ بعض میں آپ سے کہوں کہ اہلِ حدیث کے ایک عالم ہمارے پاس آئے تقریر کر کے گئے اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی باقی مسالک نے بھی کی لیکن مد ہے اہلِ بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہلِ حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نہیں کی اور میں خود حیران تھا کہ جو مشہور ہیں کہ یہ زیادہ اہلِ بیت سے مثلا دور ہیں یا نعوذ باللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بغض میں یہ اہلِ حدیث کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی باتیں تو انہوں نے بعد میں کتاب دی مجھے اہلِ حدیث کے اسلاف کی لکھی ہوئی کہ اہلِ حدیث شروع سے حسینی ہے یہ بیج میں ایسے ناصبی آگئے بیج میں ان کا کہنا تھا یہ جان بوجھ کر ہمارے اندر ہمارے نام پر ناصبی داکل کیے گئے جن کے اندر بغض تھا اہلِ بیت کا یہ دشمنی تھی اہلِ بیت کی ورنہ یہ سارے مسالک جن کو ہم سمجھے بہت سخت ہیں اہلِ بیت کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر اور محرم سب سے بہترین موقع ہے اہلِ بیت کا مہینہ ہے اور اہلِ بیت کے مہینے میں آپ میزبان بنیں ان کو مہمان بنائیں اپنا اور انہیں آپ بٹھا کر انہیں بتائیں جو غلط فیمیاں ہیں تمہارے دلوں کے اندر او اپنے کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو آگا اس فتنے کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں جو وہ سلوانوں کے اندر ڈالا جائے ہیں